اسلام علیکم یہ ڈائیکن کی کیٹ ہے اس میں پرابلم یہ ہے کہ کمپریسر چلتا ہے اور بس تھوڑا سا سٹارڈ ہو کے باندھ ہو جاتا ہے تھوڑا سٹارڈ ہوتا ہے باندھ ہو جاتا ہے یہ ریپیرنگ کے لیے آئی ہے جب اس کو ہم نے ٹیسٹ کیا اس کا ہم نے چیک کیا تو اس کا یہ ریکٹر لگا ہوتا ہے یہ والا دبل یہ ریکٹر ہوتا ہے اس میں جیسے گری میں ہوتا ہے یہ اس کا خراب تھا یہ اس کا ریپیر ہے یہ دیکھیں ڈائیکن کا اسی ٹیٹ ہے یہ اس کا خراب تھا یہ جو ہے نینے یہ سپیشل میٹر یہ ہوتے ہیں میٹر میٹر چیک کرویں یہ اس کا مارڈ نمبر ہے میٹر کا یہ میٹر ہوتے ہیں اس سے ہم نے چیک کیا عام میٹر اس کو نہیں بتائے گا یہ خراب ہے ہے ٹھیک ہے جب اسے چیک کیا ہے تو یہ خراب ہے تو اب میں اس کو باہر نکال لوں گا یہ اس کو ہم دیس ھولڈنگ میں اس کو کرنے لگا ہوں اس سے آج دیکھیں آپ جب اس سے دیس ھولڈنگ اس کو میں کروں گا تو آپ اس کا ری ایکٹر جو پکیں اس کو باہر نکالوں گا ریکٹر کو یہ دیکھیں آپ اس کو ہم میرے پاس ایک اور kit پڑی ہے جو دوسری ہے اس سے میں اس کو بھی نکال لوں گا اس سے یہ ٹنگیں ہمارے ڈیسولڈنگ ہو گئے سارے یہ بڑے آرام سے اب باہر آ جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ باہر آ گیا یہ جو ہے اس کا خراب ہو چکا ہے اب اس کو ہم اس کے ساتھ کا یہ میرے پاس دوسرا ایک بڑا ہے دیکھیں یہ خراب ہے یہ والا یہ بڑا ہے اب میں اس کو یہ لگا کہ اس کو سوڈنگ کر کے چلا کے دیکھیں ہم اس کو یہ دیکھیں اس کو یہ دیکھیں اس کو ہم کریں گے سوڈنگ سوڈنگ کر کے اس کو دیکھیں گے ذرا اگر باستر کا دکھا دیں ذرا ہوتی ہے یہ چیک کا آلیں بلکل جنون طرح اس کا بورا ویو آ گیا ہے بلکل ججمنٹ نہیں ہوتی یہ سوڈنگ ہوئی ہوئی اس کی ٹھیک ہے یہ سوڈنگ ہو گئی یہ اب ہم نے لگا دیا اس کو اب میں اس کو دیکھوں گا چلا کے کے ایک کمپریسر پوری کمیونکیشن کر کے یہ پرانہ پرائس کا جو خراب تھا ٹھیک ہے یہ ایک ویڈیو میری پڑھی ہے چینل پہ جو ریاکٹر کیسے ٹیسٹ ہوتا ہے یہ کس طرح چیکنگ اس کی کی جاتی ہے یہ عام میٹر سے چیکنگ ہوگا ٹھیک ہے جی یہ آپ میٹر لیں گے یہ والا اس میٹر ہی سے یہ چیکنگ ہوگی اس کی اگر عام پر چیک کریں گے تو بذر بولے گی لیکن آپ کو کچھ پتہ چلے گا یا خراب ہے یا صحیح ہے اس لیے اس میٹر کا نمارڈ نمبر ان کو دکھا دیں مزید ایک دفعہ تاکہ یہ میٹر لے لیں جے اور چیک کر سکتے ہیں کوئی بھی ریکٹر وغیرہ چیک کرنا ہو کچھ اوک چیک کر نہیں ہو کوئی بھی ایسی چیک کر سکتے ہیں اور اس میں اب ہم نے کمیونکیشن کی مکمل اور کمپریسر جب چلے لگا تو اسی وقت یہ ٹرپ کر گیا اس میں کوئی شارٹ ہے وہ دیکھتے ہیں اس میں کیا شارٹ ہے اور ابھی چیک کر لیتے ہیں چھوٹا کٹا دین ہوگی یہ دیکھیں اس میں اب یہ چیک کر لیتے ہیں لیکن اس کی جو ہے اگر اس میں شارٹ ہوتی تھی کہ ٹاؤن ہی نہیں کرنی تھی اس نے دیکھیں بذر موڈ پہ میں اس کو لگاؤں گا میٹر کو یہ میں چیک اس کو کرنے لگا ہوں یہ ٹھیک ہے اب یہ شارٹ کی ڈیوڑ بھی اس کے ٹھیک ہوں گی اس میں بھی مسئلہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ کپیسٹر کی وجہ سے آ رہا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور اس کا اب آئی پی ایم دیکھ لیتا ہوں میں یہ یہاں پہ اس کو رکھ کے اس سے جیسے میں نے پہلے ویڈیو میری ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کے چینل اس چینل پہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے اس کی لوہ سائٹ بھی چیک کر لیتا ہوں کہ اس میں کوئی مسئلہ کیا ہو گیا یہ بھی اس کی شارٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس میں آگئے یہ آلیں آئی جی بی ٹی آگئے چاری این سارٹ لگے ہوتے ہیں عام اس میں یہ یہ بھی شارٹ ہے اور یہ بھی شارٹ ہے اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں میں سے ایک شارٹ ہو اور ایک ٹھیک ہو لیکن اس طرح میں اس کو نہیں فائنڈ آٹ کر سکتا ہے اس کو باہر نکال کے چیک کر سکتا ہوں کہ اس میں کون سے شارٹ ہے لیکن اس کی یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو باہر نہ نکالیں اس کی ایک لیگ کاٹ کے میں دیکھ سکتا ہوں کہ شارٹ کون سا ہے ایک ہو سکتا ہے دونوں بھی ہو سکتے ہیں لیکن ایک بھی زیادہ امید ہوتی ہے کہ ایک ہی شارٹ ہو ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک اس کی کاٹ دی میں نے ایک ہی یہ کاٹ دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اب یہ دیکھوں گا کہ اس میں کوئی شارٹ قسمی ہے ایک تو شارٹ ہے ہی ہے لیکن اس کو دیکھ لیتا ہوں صرف یہ اس لیے میں نے اس کو علاقہ سے کیا صرف آپ کے وجہ سے کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اگر میں اس کو ویسے لگاؤں یا کاوی کی مطلب سے باہر نکالوں یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے یہ بچ گیا یہ ٹھیک ہے اور یہ یہ شارٹ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک شارٹ آ گیا یہ ہمارا جو ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ شارٹ ہے لیکن اس کو ہم جب تک یہ چیک نہیں کر لیتے یہ ویسے تو نہیں جل گیا یہ دیکھیں اب اس کو میں نے لگایا ہے ڈیوڈ مور پہ جب لگا کے تو میں اس کو اس طرح چیک کروں گا تو یہ دیکھیں یہ بلکل ٹھیک آ رہی ہے یہ ہمارا جو ٹھیک ہے لیکن یہ جو ہے یہ دیکھیں zero zero آ رہا ہے فول شارٹ ہے یہ ہمارا ایک شارٹ ہے اب ہم اس لیے دونوں کو نہیں اس کو یہاں پہ اسی طرح کعبی کے منطل سے اس کو جائنٹ کر دیں گے لیکن اس کو میں باہر نکال لوں گا لیکن اس کو فی الحال میں کار دیتا ہوں پھر اس کی لیگ نکال کے اس کو پھر دوسرا میں اس کو لگاستا ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارا ہے باہر آ گیا یہ ہمارا خراب ہو چکا ہے یہ پڑا ہے اب یہ دیکھیں کہ اندر سے اس کے کوئی چیز شارٹ نہیں ہے اس کے اندر ایک یہ دیکھیں یہ والی اکمومن یہ ایس ایم ڈی لگی ہوتی ہیں یہ اس کا نمبر دیکھ کے آپ نے چیک کر لینا ہے کہ بعض اوقات یہ بھی جب یہ ایسا مسئلہ ہو تو یہ بھی شارٹ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس کو بھی ہم نے چیک کر لینا ہے ہاں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ بھی شارٹ ہو گئی اور اس کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بطور فیوز کے کام آتی ہے یہ لیکن ٹھیک ہے یہ بچگی ہے ٹھیک ہو گیا جی اب میں اس کو اس کو لگا دوں گا اور یہ میں لگاؤں گا نیا اب اس کو سکر کی مطلب سے یا اس کو جیسے باہر نکال لیتے ہیں ہم ٹھیک ہے نکالنے کے بعد یہ والا ہے اس کا ریکٹر بھی جلا ہوا تھا اور اس کا یہ بھی جل گیا ہے اب اس کو نکال کے میں یہ اب میں نے اس کو نا جے دیکھیں آئی جی بیٹس کا نکال لیا یہ صحیح ہے یہ آپ کو میں نے بتایا سے یہ بھی ٹھیک ہے پہلے دونوں کی وجہ سے چھوڑ دوں کراس ہوتے گئے اس کے جو میٹر ہوتے ہیں اس کو میں اب یہاں پہ دیکھیں لگا کے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہمیشہ آپ نے ایسے لگانا ہے اور یہ جب بھی کوئی ایسی چیز لگانی جس کے نیچے ہیٹسنگ ہوئی رہا لگا ہو کوئی چیز لگی ہو تو اس کو کبھی بھی ایسے سولڈنگ نہیں کاتے کار سکتے ہیں ہم کوئی مسئلہ نہیں جہاں پہ لیور رکھیں کسی چیز کا یہاں پہ گر آپ لیور رکھ لیں ایسے کر کے تو آپ اسے کس سکتے ہیں اسے سارا کچھ لگا سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں لیکن یہ پھر بھی کوئی ایسا مسئلہ آ سکتا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ کو اس کی یہ پوری مسئلہ دکھت آ سکتی مسئلہ بن سکتا ہے تو میں اس کو پہلے کروں گا علاقہ ساری چیزوں کو یہ دیکھیں یہ نا اب اس کو سولڈنگ کیسے کرتے ہیں یہ ہم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں میں اس کو میں نے یہ دیکھیں اگر میں ایسے چھوڑ دوں گا تو یہ گر جائے گا اس کو چلو میں عارضی طور پر اس کی ایک لیک کو کر دیتا ہوں تھوڑا سا بینٹ ٹھیک ہے یہ کر دیا میں نے تاکہ یہ نیچے نہ گرے تو میں اس کو اپنی جگہ یہاں پہ لگاؤں گا ٹھیک ہے جی جب یہ یہ لیکھیں یہ جناب اب میں اس کو یہ اس کا سکریو میں اس لیے لگا رہا ہوں کہ یہ اپنی جی اس کی لائنمنٹ اور بیس میں پورا بیٹھ جائے اس کے ساتھ یہ ضرور نہیں ہوتا کہ سارے آپ سکریو لگائیں کیونکہ باقی ساتھ تو کچھ تو جینون اپنی لائن پہ ہے تو اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے آپ ہو سکے تو جو اس کے ساتھ والا کامپونٹ ہے اس کو لگا لیں تو بہتر ہے تاکہ مزید کو لائنمنٹ میں یا کسی چیز میں کوئی فرق نہ رہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں یہ میں نے یہاں بھی اس لیے لگا دیا اب اب میں کابی ایک مطلب سے اس کو سولڈنگ کر دوں گا سولڈنگ کرنے کے دکھاتا ہوں آپ کو سولڈنگ کیسے کی جاتی اس کو اب سولڈنگ کرنے کے بعد اس کو میں سارا کام اس کا باقی کروں گا پھر اس کو چلا کے دیکھیں گے ہم کیونکہ یہ شار تھا اس پہ ظاہر ہے اس نے کام نہیں کرنا تھا ایسے یہ اس کو تینوں کو میں کارنے لگا ہوں یہ دیکھیں دو یہ تین یہ ہوگئے سولڈر اب یہ دیکھیں چیک کریں اس میں کہ دیکھیں یہ جو مزید یہ چیز مین دیکھنے والی ہوتی ہے کہ کوئی بندہ بھی یہ جج نہ کر سکے کہ کوئی بھی کام اس کا دوبارہ ہوا ہوا ہے یا یہ جنمن ہے ٹھیک ہے جی یہ ہم نے لگایا ہے یہ جنمن ہے اب اس کو کھول لیں گے کھول لیں کے بعد میں اس کو مزید ایک دفعہ کرنٹ دوں گا یا ایسے بھی دے سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ایسا ایسا ہی دے دیتے ہیں لیکن اس میں کھول ہی لیتے ہیں کیونکہ نیچے پتہ نہیں بھی اس پر اس کے اچھی ہو یا نہ پیسٹ ہو تاکہ ہم چیک کرنے اس کو کھول ہے بہتر ہے یہ تو اس کو نا اسی طرح چلا کے دفعہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ ٹائم بچ جائے ہمارا اس میں ہم سکرو سارے لگاتا میں اس کو لگا دیتا ہوں سارے اس کا یہ مین چیز ہو یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی فالٹ ہو کوئی بھی کیٹ ہو اس کا مین جو ہے نا ٹریس نہ وہ ضروری ہوتا ہے لیکن نا ٹریس تو لیتے ہیں سب کچھ ہو جاتا ہے کیٹ رپیر بھی ہو جائے گی سب کچھ ہو جائے گا لیکن آپ بس یہ نہیں کرتے ویڈیو تو اتنے بندے دیکھتے ہیں اگر لائک بھی کرتے ہیں اس دفعہ چلو کر کے دیکھ لیں یہ بھی کام کے ویڈیو کو لائک بھی کرتے ہیں اس طرح کوئی بندہ بھی آپ کو کام نہیں کر کے دکھائے گا بتائے گا کوئی نہیں کرے گا اس طرح یہ دیکھیں یہ اس کا سکریو لگ گیا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم اس کو کریں گے پوری کمیونیکیشن اور اس کی جو پوری کہانی ہے نا یہ کیٹ کی یہ بھی آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ پوری کہانی اس کیٹ میں ہے کہا ٹھیک ہے جی یہ ویڈیو آپ نے انڈ تک ضرور دیکھنی ہے ایک کہانی بڑی زبردست ہے یہ تین کیٹیں ہی ہیں ہمارے بعد چار رپیر ہونے کے لیے ان کی بڑی اچھی کہانی ہے وہ بھی آج آپ کو میں بتاؤں گا اور سناؤں گا اور آپ نے دیکھ لیا یہ کیٹ رپیر میں نے آپ کے سامنے کی ہے یہ کئی جگہ سے جواب ہو گیا آئی سی کیٹ کئی جگہ سے لیکن شکر اللہ کا کہ ہم نے اس کو رپیر کر لیا اور مکمل اس کو ہو گئی اب کیٹ یہ انشاءاللہ جہاں چلے گی کیٹ اور ہنڈر پرسینٹ چلے گی یہ شور شارٹ ہے بات یہ تو ہم نے اب اس کے ڈال اس کے باوجود بھی تھوڑا سا سیریز میں بلب جار رہا ہے اس لیے میں ذرا تھوڑا سا یہ ٹینشن ہے کوئی مسئلہ ہے اس میں اب یہ چیک کرنے لگا ہوں کہ اس ماں جے کوئی چیز یہ خراب ہے تو یہ دیکھیں یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ خراب ہے ٹھیک ہے جی اب اس طرف اس کو بلٹی چینج کر کے میں اس کو چیک کرتا ہوں اس کی ٹھیک ہے جی ہاں ایسے چیک کریں گے اب ہم اس طرح اس کو بھی اس طرح بھی ایک دفعہ چیک کر لیتا ہوں ایسے یہ دیکھیں ایسے اور یہ دیکھیں اس کی جو ایک اندر کا رکٹی فیرہ وہ جل گیا اس کا چار ہوتے ہیں بریج میں ایک جل گیا اب اس کو ہم نکال لیں گے اب یہ مسئلہ اس میں آ گیا یہ جیسے کہ ویڈیو پڑھی ہے میری آجی بیٹی ٹیسٹنگ کی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بریج ٹیسٹنگ کی اب اس کو نکالتا ہوں نکال کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ اب اس کے مکمل ہم نکال لی اس کو ٹھیک ہے آجی بیٹی چینج کر لی یہ یہ ریکٹر چینج کر کے ہر چیز مکمل کر کے کمیونکیشن کر لی یہ میں اب اس کو کرنے لگا ہوں آن ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں آن کر رہا ہوں اس کو یہ ریمورٹ سے یہ آن ہو گئی ہے اب کمریسر اس کا چلا کے آپ کو مکمل دکھاتے ہیں اور اس کا یہ تھوڑا سا کام بھی ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں کہ یہ کیٹ سی رپیر ہونے کے لیے گئی یہ کیٹ نہ رپیر ہونے کے لیے بھی جی تھی انہوں نے یہ ڈیلر صاحب کو بھی جی تھی ڈیلر صاحب نے جاب یہ ان کے مکانک صاحب ہیں یہ والی یہ وہی ڈبا ہے ان میں چار کیٹیں آئی تھی اور چار کی چار ہم نے رپیر کر دی ہیں کیونکہ وہاں سے تو ڈیڈ ہو کے آئی تھی یہ والی اور یہ چار کی چار ہمارا مکمل ہے کیٹیں آن ہیں اب جو ہی کیٹ آن ہوتی ہے ہم آپ کو اکے کر کے دکھاتے ہیں ابھی کیٹ اکے ہو چکی ہے یہ یہ جناب کمبریسر ہمارا آن ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ کمبریسر آن ہے وہ آرڈور کی موٹر ہونے ہو گئی ہے یہ کیٹ مکمل ہم نے اب رپیر کر لی ہے کیٹ اکے ہے ہماری ڈائیکن کی کیٹ جی یہ جناب ہم اس کو ریمورٹ سے کر دیں گے آف چونکہ کھلی پڑی ہے زیادہ دیر نہیں چلائیں گے یہ دیکھیں اگر ویڈیو ہماری اچھی لگی ہے اگر ہمارا کام پسند آیا ہے تو تمہارے چانل کا سبسکرائب ضرور کیجئے اور شیئر کیجئے لائک کیجئے ویڈیو کو شکریہ جی خدا حافظ